دیش کے سنسکاروں پر بات کرنے والی بھرتے اندہ پارٹی ہمیشہ سے اپنے سنسکاروں سے پیچھے ہڑ جاتی ہے اور ایسے سنسکار بھرتے اندہ پارٹی کے جو وہ دکھاتی ہے دیش کے لوگوں کو وہ کہیں اور نظر آتے ہیں وہ ایسے نظر آتے ہیں جو ایک قبل مطق مند کے رہ چکے ہیں صرف اور اس کے علاوہ کچھ نہیں جی ہاں بات کریں گے ایک راغب صاحب کی جو راغب پارٹ ون ہوا تھا اب راغب پارٹ ٹو ہو گیا ہے ایک راغب پارٹ ٹو کے جو ہیرو ہیں وہ ہیں پردیب جوشی جو ہومو سیکسو ایکٹیوٹی میں پائے گئے انوال ایک بچے کے ساتھ یہ فوٹو دیکھ لیجئے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا آپ کو بھی لگے گا کہ میں کتنا گر گیا ہوں کتنا نیچے گر گیا ہوں کہ اس طرح کی چیزیں میں دکھا رہا ہوں لیکن ان کو دکھانا اس لیے بھی جروری ہے کہ میں کچھ ثابت کرنا چاہتا ہوں ان چیزوں سے بھارتی انتہ پارٹی کے چہرے سے نکاب اترانا چاہتا ہوں اس لیے یہ فوٹو آپ کو دکھانا بہت جروری ہے یہ فوٹو آپ نے دیکھ لیے ہوں گے دوستو یہ فوٹو ہی نہیں ایک ویڈیو فلم بھی بائرڈ ہو رہی تھے پردیب جوشی کے بارے میں جو گوالی اور کردے بھارتی انتہ پارٹی کے تھے جس پر بڑے بڑے ہیڈنگ میں چھپ رہا تھا کہ بھارتی انتہ پارٹی کا پارٹ ٹو راکھاکان ٹو ویسے کسی کی پرسنل لائف کے کیا ریلیشن ہوتے ہیں کیا چیزیں ہوتے ہیں اس کے بارے ہم ڈسکس نہیں کرنی چاہیے یہ لیکن یہاں ڈسکس کرنا اس لیے بھی جروری بن جاتا ہے کیونکہ بھارتی انتہ پارٹی چھوڑی چھوڑی بات جب سے امیشہ اور موڈی جی کی پارٹی آئی ہے تب سے چھوڑی چھوڑی باتیں کہیں نہیں چھوڑی جاتی ہیں نہ کسی کو پوچھا جاتا تو دوستو اگر ایسا ہوا ہے جب سنسکرتی کا پارٹ پڑھا رہی ہے بھارتی انتہ پارٹی تو ایک ایسا فرمان لے کے آئے کہ پردیب جوشی کو سیدھے موت کی سجادی آئے کیا بھارتی انتہ پارٹی اس کو مانے گی یا ہندو مہا سبا اس کو لے کر کے آندلان کرے گی یا کوئی بھارتی انتہ پارٹی کا ادھیاکش اس بارے میں کوئی ایک کرے گا جبکہ ان کے بارے میں یہ باتیں ہیں پردیب جوشی کے بارے میں کہ ایک لڑکا آتھ ہمتیا کٹ چکا تھا گوالیر میں یہ گوالیر کے رہنے والے سنگٹہ مطرین ہمارتی انتہ پارٹی کے اور اتنے بڑے وقتی ہیں ان پر شرم آتی ہے کیونکہ شاید میں ان کی عمر سے بھی کم ہوں لیکن ان کی سفید داڑی اور سفید موچیں دے کر کے پتا چلتا ہے کہ یہ کتنے گریب ہوئے اور کتنے بڑے انسان ہیں کیونکہ آواز تو آئے گی بھونکنے کی کیونکہ یہ ایک ڈوک کی آواز نہیں ہے یہ دیش بھونکنے لگا ہے بھارتی انتہ پارٹی پر اور جب دیش بھونکنے لگا ہے بھارتی انتہ پارٹی پر تب دوستو سوال بھارتی انتہ پارٹی سے کیوں نہ کیے جانے چاہیے سنسکاروں کے بارے میں کہاں گئے وہ ہندو سنسکار کہاں گیا وہ ہندو جس کے بارے میں بھارتی انتہ پارٹی بولتی رہتی تھی چلیے راغب جی کے بارے میں بیان نہیں دیا کوئی جواب نہیں دیا تو کم سے کم اس بارے میں تو جواب دے دیجئے لیکن گصہ آتا ہے موڈی میڈیا پر کہ موڈی میڈیا چھوٹی چیزیں کانگریس کی ہوں یا کسی اور پارٹیاں کی ہوں یا بیبکش کی ہوں وہ چلاتا ہے لیکن یہ معاملہ موڈی میڈیا پر نہیں آتا ہے موڈی میڈیا اس کو نہیں دکھاتا ہے لیکن ہماری ذمہ داری ہے جب سوشل میڈیا پر یہ چیزیں چلی ہیں تو ہمارا ایک فرج منتا ہے دیش کے لیے جو سچ آپ کو نہ دکھائے جائے وہ سچ ہم آپ کو دکھائیں اور یہ سچ اگر آپ دیکھ رہے ہوں گے تو اس کو بارٹ کرنے سے آپ پیچھے نہ ہٹیں کیونکہ ایک آندھون شروع ہو چکا ہے سوشل میڈیا پر کیونکہ وہ آپ کی بینہ ادھورہ ہے ان سواسک کروڑ ہندوستانی کے بینہ ادھورہ ہے کہ جو ہندوستانی بورٹ دیتے ہیں کہیں اور جاتا ہے بورٹ کہیں اور اب تیہ سوشل میڈیا کو کرنے دیجئے آپ بس شیئر کیجئے اس خبر کو جو کسی موڈی میڈیا نے نہیں دکھائی دوستو نمشکار جہن موسیقی 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 موسیقی